آپ کا فتوہ دے کر اس دیش کو آزاد کرائے ہم ان سے دیش بکنی جی کے لیے لیکن تم بتاؤ کس سے سیکھوگے معافی مانگنے والے ساورکر سے سیکھوگے گاندی جی کو گولی مارنے والے گوڑ سے سے سیکھوگے یا آئی ایس آئی کو سوچنا دینے والے دھروس اکسیرہ سے سیکھوگے بتاؤ کس سے سیکھوگے کیا آسا رام باپو سے سیکھوگے رام رہیم سے سیکھوگے آپ بتاؤ کس سے سیکھوگے سورندر سنگھ بتاؤ نفرت فیلا رہے ہیں اور ودایق جی جواب دینا چاہیے گنگا مئیہ میں آپ کہتے ہیں گنگا مئیہ میں لاشے پڑی ہیں ان کے انتیم زنسکار کے لیے ہندو ریتی نواز سے کوئی پرانی سرکار کے پاس نہیں ہے اس پہ جواب دو اکسیجن کی پرابلم ہے لوگ مر رہے ہیں مہماری کے ایک نیا سپرین آنے کے سمبھاؤنا ہے اس کی تیاری کرو شرم کیجئے کچھ آپ کب تک نفرت کی آرمے دیش کو برباد کریں گے آپ کہ آپ کو ازرائیل سے کون ساتھ کا رشتہ ہے وہی رشتہ جو سابر کرکانگیزوں سے تھا وہی رشتہ ہے آپ کا وہ لوگ آج ازرائیل کا سمرتن کر رہے ہیں اور جو ازرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ دیش کے خلاف کھڑا ہے یہ بات پہنچا دیجئے سورندر سنگھ تک اور تمام ایسے چمچوں تک تجسوی سوریہ ہے ایک بی جی پی کا این پی اس تک بھی اور ایک ہے جو کر وہ کہتی ہے یہ نائجیریہ سے آئی ہے پتہ نہیں جی کون سا نشا کرتی ہو یوگی جی کے ایک ہنہار ودھائیق سورندر سنگھ بھارتی ایجنتہ پارٹی انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو ازرائیل کے لوگوں سے دیش بھکتی سیکھنی چاہیے تو سنیے ودھائیق جی اور اس مانسکتہ کو رکھنے والے تمام نفرت بات سن لیں بھارتی جنتہ پارٹی اور سن پریوار کے لوگ خاص کر کے سنل اس بات کو کہ مسلمان کبھی بھی آتنکواد سے شیطانیت سے انسانیت کے دشمنوں سے جنوروں سے کوئی دیش بھکتی نہیں سیکھے گا ہم ہندوستانی ہیں ہمیں اگر سیکھنا ہوگا تو ہندوستان کی مٹی میں دفن اپنے آباؤں اجداد جو اس دیش کو چھوڑ کر پاکستان نہیں گئے بلکہ ہندوستان میں رہ کر کے ہندوستان کے لیے جینا اور مرنا سویکار کیا ہم ویر عبدالحمین اور برگیڈی اور عثمان اور تمام علماء اکرام جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دے کر اس دیش کو آزاد کر آیا ہم ان سے دیش بھکتی زیکھیں گے لیکن تم بتاؤ کس سے سیکھو گے معافی مانگنے والے ساوکر سے سیکھو گے گاندھی جی کو گولی مارنے والے گوڑ سے سے سیکھو گے یا آئی ایس آئی کو سوچنا دینے والے دھروس اکسینہ سے سیکھو گے بتاؤ کس سے سیکھو گے کیا آسا رام باپو سے سیکھو گے رام رہیم سے سیکھو گے آپ بتاؤ کس سے سیکھو گے سورندر سنگھ بتاؤ بھارتی جنتہ پارٹی کے بدھائے لیکن آج ہم یہ سپسٹ کر دیں کہ ہم اسرائیل کے آتن کے خلاف کھڑے ہیں پورا ہنگوستان کھڑا ہے تم جیسے جوکروں کے علاوہ جو دیش کی بیزتی کرا رہے ہیں یونیٹڈ نیشن میں انڈیا پلسٹائن کے ساتھ ہے اور چند جوکر دیش کے دشمن بھارت کی بیزتی کرا رہے والے سورندر سنگھ جیسے لوگ نفرت فیلا رہے ہیں اور ودایق جی جواب دینا چاہیے گنگا میہ میں آپ کہتے ہیں گنگا میہ میں لاشے پڑیئے ان کے انتیم زنسکار کے لیے ہندو ریتی نواز سے کوئی پرانین سرکار کے پاس نہیں اس پہ جواب دو اکسیجن کی پرابلم ہے لوگ مر رہے ہیں مہماری کا ایک نیس پرین آنے کے اسم بھاؤنا ہے اس کی تیاری کرو شرم کیجئے کچھ آپ کب تک نفرت کی آر میں دیش کو برباد کریں گے آپ دیش کی جنتہ سے یہ نرود ہے کہ ایسے نیتاؤں سے ایسے جن پرتیدیوں سے سوال کریے اور پوچھئے کہ آپ کو ازرائیل سے کون ساتھ کا رشتہ ہے وہی رشتہ جو ساور کرکانگریزوں سے تھا وہی رشتہ ہے آپ کا جب ہمارے دیش نے ادھیکاریک روپ سے خود پردان منطری جی نے اور اٹل بیاری واجبائی جی نے بھی کھل کر یہ کہا تھا کہ عربوں کی زمین لوٹانا پڑے گی ازرائیل کو جو قبضہ کیا ہے اس نے ہندوستان کا سٹینڈ ہمیشہ سے پیلسٹائن کے ساتھ رہا ہے لیکن چند آتنکواد سے پریریت لوگ مانوطہ کے دشمن جو انسانیت کو شرمسار کرنے کے لقصے کام کر رہے ہیں جن کو بچوں کی آہیں سنائی نہیں دیتی جو ہیمریٹیرین کاؤس پر کام نہیں کر سکتے وہ لوگ آج ازرائیل کا سمرتن کر رہے ہیں اور جو ازرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ دشت خلاف کھڑا ہے یہ بات پہنچا دیجئے سریندر سنگھ تک اور تمام ایسے چمچوں تک تجسوی سوریہ ہے ایک بی جے پی کا این پی اس تک بھی اور ایک صدرشن نفرت کا اڈا ہے جو اس تک بھی پہنچا دیجئے کہ جو ازرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ ہندوستان کے خلاف کھڑا ہے جو پلسٹائن کے ساتھ کھڑا ہے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہے تو دو بھی چار دھارہ ہیں آج دیش میں کھڑی ہیں 99% لوگ پلسٹائن کے ساتھ کڑے ہیں بھارت سرکار سمیت اور چند لوگ ازرائیل کے ساتھ ہو کر دیش کے خلاف کھڑے ہیں وہ ہیں تیجسوی سوریہ جیسے لوگ سوریش شوہان کے جیسے لوگ اور یہ سریندر سنگھ جیسے لوگ ان کو پتہ بھی نہیں کہ کیوں سمرتھن کر رہے ہیں مانفتہ یہ سکھائیں گے ایک بار پھر ہمیں اس پسٹ کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی آتنکواد کا سمرتھن نہیں کریں گے we believe in humanity peace and justice شانتی نیایں ہمارے لیے سروپری ہے اور اس کے لیے ہم پریاسرت تھے پریاسرت ہیں اور رہیں گے یہ مدہ نہیں ہے کہ جو گنگا کی ریت پر لاشے پڑی ہوئی ہیں وہ کسی برہمن کی ہیں تھاکور کی ہیں ویشے کی ہیں دلت کی ہیں آدیواسی کی ہیں کس کی ہے یہ مدہ نہیں ہے وہ مانو جات کی لاش ہیں اور ان کے انتیم سنسکار جو ریتی ریوار سے ہوتا ہے اس کو کرانے کی ماند ہم بھارت سرکار سے پورے انٹار کنٹری کو کنسیڈر کرتے ہوئے اور جہاں اتر پردیش میں یہ گھٹنا ہے آئیے سامنے ہو اتر پردیش کے مکھے منتری سے مان کرتے ہیں اور ایک ہے جو کر وہ کہتی ہے یہ نائجیریہ سے آئی ہے پتہ نہیں جی کون سا نشا کرتی ہو سرکار کی چاٹوکاریتہ میں اتنی اندھی ہو چکی ہو میں تو یہ سوچ چاہوں کہ کیا ایک مہیلہ بھی اس پرکار کی امریادت اور اکدم اسہینشیل ہو سکتی ہے بہت سمبھاؤ ہے لیکن یہ ہمیں کنہ رانا جیسی اس ڈکر سے دیکھنے کو ملا اور کسی کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ہم سٹینڈ چینج کر لیں گے نہیں کریں گے ارے کچھ بھی کر لو ہمارا سٹینڈ گازہ کے ساتھ ہے پلسٹائن کے ساتھ ہے قبلہ اول کے ساتھ ہے کون آتا ہے نہیں آتا ہے doesn't matter we always stand with justice and peace موسیقی